فیصل ٹاؤن فیس ٹو میں اوورسیز انکلیف کے ماسٹر پلین میں کس کیٹیگری کے پلوٹ کے لیے کونسی لوکیشن مختص کی گئی ہے اس ویڈیو سیریز میں میں تمام کیٹیگریز کے لیے یعنی پانچ مرلہ سات مرلہ دس مرلہ بارہ مرلہ اور کنال کے لیے سیپریٹ ویڈیوز پوست کر دوں گا جس میں میں ڈیٹیلز سے آپ کو ماسٹر پلین کی مدد سے پلس جو ٹوٹل نمبر آف پلوٹس ہیں ان کی مدد سے تمام چیزیں ایکسپلین کر دوں گا کونسی لوکیشن کونسی کٹیگری کے پلوٹس کتنی پرائیم لوکیشن پر واقع ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس میں اس بلوک کے اندر ٹوٹل کتنے پاکس ہیں کتنی مساجد ہیں کتنے سکولز ہیں یعنی یونیسٹری کے لیے جو پلوٹس رکھی گئی ہیں تو یہ ویڈیو سیریز آپ کو اس میں کافی حد تک help out کرے گی آپ کو decision لینے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی سب سے پہلے اس ویڈیو میں اس سیریز میں ہم ذکر کریں گے ایک کنال کے پلوٹس کا ایک کنال کے پلوٹس کے اگر ہم بات کریں تو اس ویڈیو میں سب سے پہلے کہ total number of پلوٹس کتنے بنتے ہیں ان میں سے کتنے پلوٹس کی کیا کیٹیگری پلوٹس ہیں اور کتنے پلوٹس ہیں جو normal پلوٹس ہیں total اگر ہم بات کریں ایک کنال کے پلوٹس کی تو 312 پلوٹس 312 پلوٹس ایسے ہیں جو پورے master plan پر ایک کنال کے ہیں اس کے اگر ہم size کی بات کریں تو ایک کنال کا size جس طرح باقی تمام societies میں size ہے 5290 یا 500 گز کا پلوٹ مرلوں میں 20 مرلہ یہاں پہ آپ کو اسی size کا پلوٹس ملے گا جس طرح routine sizes ہوتے ہیں ہم societies میں اسی size کا تو ایک کنال کے پلوٹس کا total number بنتا ہے آپ کا 312 312 پلوٹس آپ پہ ایسے ہیں جو master plan پہ available ہیں اور ان میں سے 280 پلوٹس آپ کے main road پہ واقع ہیں imagine کر سکتے ہیں کہ 312 میں سے 280 پلوٹ آپ کے main road پہ ہیں اور main road کی minimum جو اس میں width ہے وہ بنتی ہے 180 feet minimum lanes count کریں تو 10 lanes کا main road ہے یعنی کہ آپ کا 3 lanes کا each main road اور 2 lanes کی service road تو 10 lanes کے road کے اوپر آپ کا minimum آپ کا plot آئے گا ایک کنال کا تو 92% chances ہیں کہ آپ کو جب بھی plot ballot ہوگا اور سیز انکلیو میں تو آپ کا plot main road کے اوپر ہوگا 32 plots ایسے ہیں جو main road کی back پہ ہیں جن کے سامنے minimum street weight جو ہے 50 feet کی ہے تو 50 feet سے لے کے 180 feet کے درمیان میں آپ کے ایک کنال کے plots واقع ہوں گے یہ بہت ہی important بات ہے ان members کے لیے جو فیصل town phase 2 میں investment کرنے جا رہے ہیں اور specifically ایک کنال کے plot میں investment کرنا چاہتے ہیں location کے اعتبار سے سب سے prime location ایک کنال کے plots کو دی گئی ہے google earth location پہ کنال کی تمام locations جو ہیں ان کا میں details explain کر دوں گا کہ ہر ایک location کو کتنی prime point پہ رکھا گیا ہے یہ overall بات تھی کنال کے plots کے لیے فیصل town phase 2 کا master plan دیکھ سکتے ہیں master plan میں میں نے اس کو try کیا کہ جس طرح exact locations بنتی ہیں site کی اسی لحاظ سے master plan کو site پہ google earth کی مدد سے accommodate کیا جائے جیسے یہاں پہ ریچے سے نالا گزر رہے ہیں تو exact جس طرح master plan میں نالا ہے اس کو میں نے اسی point کے ساتھ سے accommodate کیا ہے تو یہاں سے آپ کو map بھی کافی اچھی understanding مل جائے گی اب overseas block کے اگر بات کریں specifically one کنال کی بات کریں تو سب سے پہلے overseas block یہ جو آپ کو red dotted line نظر آ رہی ہے اس کے اندر اندر سارا آپ کا overseas block آتا ہے یہ dotted line جو ہے یہ surround کرتی ہے پورے overseas block کو اور اس کے پورے overseas block کے surrounding میں میں نے start میں بات کی تھی کہ صرف 180 foot کا road یہ ہے کہ چاروں طرف میں نہیں ہے center میں بھی 180 foot کا road ہے تو یہاں سے آپ کو double benefit مل جاتا ہے اس road کا اس boulevard کا کہ آپ کو ہر طرف سے جو main road ملتا ہے وہ main 180 foot کی width کے ساتھ ملتا ہے میں نے بات کی تھی کنال کے total plot ہے 312 اور اس میں سے 280 plot آپ کے main road پہ ہیں اب جیسے example کے طور پر یہ کنال کا color ہے 50-90 یہ میں زیارہ zoom کر دوں dimensions آپ clear ہو جائیں 50-90 کی dimensions ہیں اب اس طرف یہ سارے کے سارے plot آپ کے main road پہ آتے ہیں اس سے آگے آپ جاتے ہیں یہ سارے plot آپ کے main road پہ صرف ایک کنال کے ہیں اس کے ساتھ اس طرف آتے ہیں یہ کچھ plot آپ کے چالیس سسی کی ہیں پھر اس طرف آتے ہیں یہ center والا road ہے پھر اس طرف back side پہ جاتے ہیں یہ پھر آپ کے دوبارہ 52-90 کے سارے plot ایک کنال کے ہیں اب آپ کو ڈھونڈنے سے کوئی plot شاید ملے ایک کنال کا جو main road کی back پہ ہو total میں بتاہتا 32 plots ہیں main road کی back کے میں وہ بھی دکھایتا ہوں لیکن total plots آپ کو overseas enclave میں جتنے نظر آتے ہیں وہ سارے کے سارے plot آپ کے mostly main road کے اوپر ہی ہیں اب یہ کنال کے دیکھ لیں 50-90 سارا main road کے ہیں یہ بھی سارے 50-90 کے main road پہ ہیں اس کے علاوہ یہ سارے plot آپ کے main road پہ ہیں اس طرف آجیں یہ سارے plot آپ کے main road بنتے ہیں ان میں سے کوئی plot آپ کو بہت کم plot ہے جو main road کی back میں نظر آتے ہیں وہ plot کون سی ہیں وہ plot ہے یہاں والے اب یہ جو overseas block کے یہ والی جو strip بنتی ہے اور یہ آپ کا plot number 32 یہ صرف plots آپ کے ایسے ہیں جو main road کی back پہ ہیں باقی آپ کو پورے overseas block کے اندر کوئی plot بھی main road کے علاوہ نہیں ملے گا 312 plot total ہیں اور ان میں سے 280 plot main road پہ ہیں اگر ہم بات کریں باقی اس میں amenities کی تو وہ ذاتی بات ہے میں separate videos بنا دوں گا لیکن ہر ایک جگہ کو ہر ایک جو کنال کے plot ہیں ان کے لئے کوئی نہ کوئی ایسا green area, market, school جو باقی چیزیں ہیں تمام accessible ہیں for example یہ main road ہے main road کی back کے اوپر یہ آپ کے mini commercial اور ساتھ پارک آجاتا ہے پھر یہاں پہ آجیں main road, back side پہ mini commercial اور market زیادہ سی بات ہے کہ سب سے جو نزدیک ترین چیزیں ہوتی ہیں وہ mini market ہے mini market ہے mini market کے علاوہ آپ کا park ہے اور آپ کی مسجد ہے یہاں پہ آپ کو دیکھ لیں کہ educational building کا plot اس کے ساتھ park کا plot اس کے ساتھ mosque کا plot اس کے ساتھ commercial plot یہ main کی back plot بنتے ہیں اس طرف ہاں آجیں یہ آپ کے main والے plot جتے ہیں بنتے ہیں easily accessible ہیں back side سے یہ park ہے آپ کا educational institute ہے commercial ہے اور mosque ہے easily accessible ہیں اس طرف ہاں main road پہ آجیں یہ آپ کے main 50-90 کے plot ہیں کنال کے یہ مرکز ہے مسجد ہے ساتھ ہی مرکز کے اندر جو ہے پارک بھی ہے اس طرف آپ چلے جائیں یہ آپ کے main road کے plot بنتے ہیں نہیں اس طرف یہ آپ کے 40-40 کے plot بنتے ہیں main road کے plot جہاں بھی ہیں تو آپ نے انتہائی prime location کے اوپر ہیں تو میرا حیال ہے کہ کسی طرح کی دورہ آپ کی نہیں ہونے چاہیے اگر آپ کنال کے plot میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو انویسٹمنٹ کے point of view سے سب سے feasible option کنال کا بنتا ہے overseas enclave کے اندر کیونکہ 312 plot total ہیں اور 280 plot آپ کے main road کے اوپر واقع ہیں well views this was it from today اگر آپ کو فیصل ٹون میں کسی بھی category کے plot میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے یہ رہائش کے اعتبار سے آپ plot خریدنا چاہتے ہوں انتہائی مستند طریقے سے آپ کی انویسٹمنٹ کروائی جائیں گی فیصل ٹون فیسٹو میں دیگر نمبر پر رابطہ کریں ہماری ویب سیٹ وزٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انشاءاللہ ساڑھے چار سال کے پیمٹ پلان میں تمام طرح کی سیرفسز جو ہیں وہ پروائیڈ کی جائیں گی یہ مکان سلوشن کے پلیٹ فارم کی طرح سے الحمدللہ ہماری ایک ریڈیبیلٹی مارکیٹ میں کہ تمام مستند جا ہوسنگ پروجیکٹ ہیں ان کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں اور تمام مستند پروجیکٹ میں اپنی میمبرز کی انویسٹمنٹ کرواتے ہیں رزوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈے تک کے لیے خدا حافظ موسیقی